بسم اللہ الرحمن الرحیم تو صفحہ نمبر تیرہ کے اوپر جلدی سے آج کی تاریخ اور دن اور جماعت کا کام لکھیں ہاں جی تو جیسے کہ ہم نے دو حرفی الفاظ شروع کیے تھے اپنے صفحہ نمبر بارہ پر دو حرفی الفاظ میں ہم نے دیکھا تھا کہ دو حرفی الفاظ کیا ہوتے ہیں یعنی ایسے الفاظ جن میں صرف دو حرف ہوں حرف کیا ہیں یہ پہلے ہم بتا چکے تو ایسے الفاظ جن میں صرف دو حرف ہوں وہ دو حرفی الفاظ کہلاتے ہیں جیسے سب میں سین ایک حرف ہے اور بے دوسرا حرف ہے تو یہ دونوں حرف مل کر ایک لفظ بن گیا ہے اور وہ لفظ دو حرفی لفظ ہے اب انہی دو حرفی الفاظ کے ٹاپک میں انوان میں آج ہم انہی دو حرفی الفاظ کے جوڑ اور توڑ سیکھیں گے تو چلے دیکھتے ہیں کہ جوڑ اور توڑ کیا ہے تو جیسے کہ صفحہ نمبر تیرہ پر آپ کے سامنے کچھ الفاظ لکھے ہیں بلکہ کہ الفاظ سے حرف تکی پہچان تو اب ایک آپ کے سامنے جو بھی لفظ لکھا ہو اگر کوئی لفظ لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے تو اس لفظ کو دیکھ کر لفظ کو دیکھ کر آپ نے اس کے حرف پہچاننے یعنی لفظ ہے آپ کے سامنے جیسے کہ یہ آپ کو یہ باقی سب نظر نہیں آرہا صرف یہ لکھا ہے تو آپ کو یہ دیکھ کر پتا چاہ جانا چاہیے کہ ان میں کون کون سے اس لفظ میں کون کون سے حروف ہیں جیسے کہ چھوٹی اشکال حروف تحجی اور اس کے بعد دو چشمی حروف وغیرہ وہ ہم سارا ان ڈیٹیل سے پڑ چکے ہیں تو اب آپ کو یعنی یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ کس حرف کا چھوٹا چھوٹی شکل ہے یہ کیا لکھا ہوا ہے تو یعنی اس لیسنز میں اپنے جو اگلے ایک دو لیسنوں کا اس میں ہم انگلز اسی چیز کی پریکٹس کریں گے کہ آپ کو لفظ دیکھ کر پتا چال جائے کہ اس میں کون کون سے حروف ہیں اور کیسے حروف ایک دوسرے کے ساتھ مل کر لفظ بناتے ہیں تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا جب ہم نے چھوٹی اشکال کا سبق جو ہے وہ پڑھا تھا تو اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چھوٹی اشکال کی ہمیں ضرورت کیوں پیش آتی ہے یعنی ایک دفعہ ہم پوری حروف تحجی پڑھ رہے ہیں علف بے جو کہ سادھی ایک علف بے ہے اس کے بعد اس کو پڑھنے کے بعد حروف تحجی کی آدھی اشکال ہم کیوں پڑھتے ہیں تو وہ نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم لفظ بناتے ہیں تو الفاظ میں یعنی لفظوں میں پوری اشکال استعمال یعنی لفظ کے شروع میں لفظ کے آخر میں پوری شکل آتی ہے کسی حرف کی لیکن لفظ کے شروع میں درمیان میں لفظ کی آدھی اشکال حروف کی آدھی اشکال آتی ہیں اس لیے ہم حروف کی آدھی اشکال پڑھتے ہیں تو چلے دیکھتے ہیں کہ جوڑ اور پور کیا ہوتے ہیں ان کو عام زبان میں ہم کیا بولتے ہیں جوڑ توڑ اب بھی یہ ہمارے پاس ایک لفظ پورا ہے اب ہم اس کو توڑیں گے جیسے کہ یہ انڈا ثابت ہے بلکل آپ کے سامنے اب ہم انڈے کو انہوں نے توڑ دیا اسی طرح یہ لفظ پورا ہے اب ہم اس کو توڑیں گے اور دیکھیں گے توڑ کے ہم نے دیکھنا کیا ہے جیسے کہ کوئی بھی چیز ہو ہمارے پاس تو ہم اس کو توڑتے ہیں کھولتے ہیں اس لیے تاکہ ہم دیکھیں کہ اس کے اندر کیا ہے تو ان حروف ان الفاظ کو بھی ہم توڑتے اس لیے ہیں تاکہ ہم دیکھیں کہ یہ کن کن حروف سے مل کر بنی ہیں تو چلے آئے دیکھتے ہیں کہ حروف تحجی کیا ہے تو سوری جوڑ دوڑ کیا ہے تو سب سے پہلے تو دیکھیں یہ جیسے دو پزلز ہیں آپ کے پاس ٹھیک ہے پزلز کے پیسیز ہیں تو جیسے کہ آپ ان کو جوڑتے ہو کسی بھی چیز کو آپ اس میں جوڑتے ہو کسی بھی چیز کے مختلف پارٹس ہیں آپ ان کو جوڑتے ہو گیمز کے پاس ہیں پزلز کے ہیں بلوکس ہیں یہ کوئی بھی اور چیز ہے تو آپ اس کو جوڑ کر ایک پوری چیز بناتے ہو تو جوڑنے سے وہ کیا بن جاتا ہے کوئی لفظ بن جاتا ہے اور اگر لفظ کو ہم علیدہ علیدہ کر دیں گے تو وہ ہم اس کو توڑ رہے ہیں تو یہ تو جوڑ توڑ یعنی جوڑ اور توڑ آپ کو سمجھا گے کہ جوڑ یعنی جوڑنا توڑ یعنی توڑنا تو چلے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جوڑ توڑ کیا ہے تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس کوئی بھی حرف ہو تو ہم اس کو اس طرح توڑیں گے کہ ہمیں پتا چلے کہ اس میں کون کون سے کوئی بھی لفظ ہوتا ہم اس کو اس طرح توڑیں گے کہ ہمیں پتا چلے کہ اس میں کون کون سے حروف ہیں تو جیسے مثال کے طور پر ابھی ہم نے یہ میم اور لام کی ہی مثال لی ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جو اس پیج پر بھی ہمارے پاس پہلا لفظ ہے وہ ہے مل ٹھیک ہے آپ اس حرف میں دیکھیں آپ ہم دیکھیں گے کہ کون اس کو جب ہم توڑیں گے تو دیکھیں گے کہ اس میں کون کون سے حروف ہیں تو م یعنی میم اور لام لام تو جیسے کہ ہمیں پورا نظر آ رہا ہے تو اس سے پہلے یہ جو آدھی شکل ہے جو کہ وہ کس کی ہے میم کی تو یعنی آپ ہمیں پتا چل گیا کہ میم کی آدھی شکل تھی یہ اس کے ساتھ ہم نے لام کو ملایا تھا تو یہ مل بن گیا تھا سمجھائی یعنی ہم نے اس کو حرف کو توڑا تو ہمیں پتا چلا کہ اچھا یہ ایسے لکھا ہے اور اس کے ساتھ یہ لام ہے تو یہ میم ہے اور یہ لام ہے تو آپ ہمیں پتا چل گیا کہ یہ جو لفظ ہے یہ جو دو حروف سے مل کر بنا ہے وہ میم اور لام ہے یعنی میم اور لام کو جب ہم نے جوڑا یعنی میم کی میں نے آپ کو بتایا نا کہ آخری حرف جو ہے وہ پوری شکل لکھی جاتی ہے لیکن اس سے پہلے جتنے بھی حروف ہیں وہ ان کی آدھی اشکال لکھی جاتی ہے جن کی آدھی اشکال ہیں جن کی آدھی اشکال نہیں ہے وہ پورے پورے لکھے جاتے ہیں تو یہ بھی ہم اپنے گزشتہ اسباق میں پڑ چکے ہیں کہ کن کن اور حروف کی آدھی اشکال ہوتی ہیں ہے تو ایک لفظ تھا جس کو ہم نے توڑا اور توڑ کر دیکھا کہ اس میں کون کون سے حروف ہے اور وہ کن کن حروف سے مل کر بنا ہے ٹھیک ہے تو جیسے کہ میم اور لام کو جب ہم نے توڑا تو ہمیں پتا چلا کہ یہ یہ آدھی شکل م یہ میم کی ہے اور یہ لام اور ہمیں پتا چلا کہ جو حرف ہے یہ میم اور لام سے مل کر بنا ہے رب کو ہم نے توڑا اب دیکھیں رب رے بھی ہر اس لفظ کے شروع میں آ رہا ہے لیکن یہ پورا لکھا گیا ہے کیونکہ رے کی کوئی بھی آدھی شکل نہیں ہوتی میم آدھی آدھا لکھا گیا تھا کیونکہ میم کی آدھی شکل ہوتی ہے تو رے اور بے یعنی ہمیں پتا چلا کہ جب ہم نے اس کو توڑا آدھا لکھا کیا تو ہمیں پتا چلا کہ رب رے اور بے دو حروف سے مل کر بنا ہے اسی طرح اس سے پہلے کیا ہے سین اب سین کی آدھی شکل ہوتی ہے تو اس لئے سین کی آدھی شکل اور ساتھ بے تو ہمیں پتا چلا کہ یہ سب جو ہے یہ دو حروف سین اور بے سے مل کر بنا ہے اسی طرح کیاف کی آدھی شکل ہوتی ہے تو کیاف اور بڑی یہ تو ہمیں پتا چلا کہ یہ کے جو ہے یہ دو حروف کاف اور کے سے یہ سے مل کر بنا ہے اسی طرح علف اور علف مدہ کی عادی اشکال نہیں ہوتی تو اس لئے علف مدہ بھی پورا آ گیا علف مدہ اور پے دو حروف مل کے کیا بن گے آپ تو اس سبق میں ہم نے کیا سیکھا حروف کو توڑنا یعنی ایک پورا جو لفظ ہے اس کے ہم توڑ کرتے ہیں اس کو توڑتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کن کن حروف سے مل کر بنا ہے تو چلے اپنی جلدی سے اپنی اردو گلدستہ حروف دوسرا قدم کی ورک بک کھولیں تاکہ ہم آج کی ایکٹیوٹی کریں تاکہ یہ جو ابھی ہم نے سیکھا ہے وہ ہمیں اور اچھے طریقے سے سمجھ آجائے تو گلدستہ حروف دوسرا قدم ورک بک کا صفحہ نمبر پندرہ ہے جو ہم نے کرنا ہے ابھی صفحہ نمبر پندرہ کے اوپر آج کی تاریخ جماعت کا کام اور دن لکھیں اور سیم وہی حروف الفاظ ہیں جو کہ ہماری کتاب کے صفحہ نمبر تیرہ پر دیئے گئے تھے ایک دو میں بھی چینج ہو تو چلے اب ہم ان کو توڑنا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلا حرف ہے مل لفظ ہے مل تو ہم اس کو توڑیں گے ایک اس کا یہ حصہ ہے اور ایک یہ حصہ ہے تو یہ مل یعنی میم کی عادی شکل ہے اور یہ لام ہے تو ہمیں اس کو توڑنے سے کیا پتا چلا کہ اس میں دو حرف ہیں میم اور لام اسی طرح جو کو توڑتے ہیں تو اس کا بھی ایک حصہ جو ہے اور ایک واو ہے تو یہ ہمیں جیم کی عادی شکل اور یہ واو کی عادی شکل سوری پوری شکل کیونکہ واو آخری لفظ ہے اور واو کے ویسے بھی کوئی عادی شکل نہیں ہوتی آخری حرف ہے سوری تو ابھی ہمیں اس کو توڑنے سے پتا چلا کہ اس میں دو جو حروف ہیں وہ ایک جیم ہے اور ایک واو ہے ابھی جیم یعنی جیم کی پوری شکل اور پھر ساتھ یعنی جیم حرف جیم ہے جس کی عادی شکل کو ہم نے واو کے ساتھ ملا کر ایک لفظ جو بنا دیا ہے اسی طرح یہ سین اور بے ہے تو اس کا ایک حصہ سین ہے جس کی ہم نے عادی شکل لی اور اس کی عادی شکل کو ہم نے بے کے ساتھ ملا دیا تو یہ ایک لفظ بن گیا سب جس میں دو حروف ہیں کون کون سے سین اور بے اسی طرح ہمارے پاس اگلا لفظ تھا کہ تو اس میں ہم نے کیا 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 دی شکل لی اور یہ لیا اور ان کو ہم نے ملا دیا تو یہ بن گیا کہ اسی طرح تو ہے تو میں پہلے تے کیا دی شکل ہے اور پھر واو ہے تو ان کو ہم نے ملایا تو ہمارے پاس لفظ بن گیا تو اس ایکٹیویٹیز بھی ہم نے سیکھا کہ کیسے حروف کو الفاظ کو توڑ کر ان کے حروف پہچانے جاتے ہیں تو یہ تو تھا آج کا آپ کا جماعت کا کام نید ہے کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ توڑ کسی کہتے ہیں تو آج کا جو آپ کا ہم بفظ ہے وہ ہے اسی طرح آپ نے دین تاریخ اور گھر کا کام لکھنا ہے اور پھر جوڑ کے توڑ لکھئے یعنی ایک جوڑا ہوا لفظ ہے اس کے آپ نے توڑ لکھنا ہے لیکن وہ الفاظ دو حرفی ہونے چاہیے تو اسی طرح آپ نے اپنے کاپی کو ریڈی کرنا ہے جوڑ اور توڑ کی ہیڈنگ دینی ہے آپ دیکھیں اسی طرح سے آپ نے لکھنا ہے جیسے کہ میں نے کب ادھر مثال کے طور پر لکھا ہے کب تو اس میں دیکھیں پہلہ حرف کیا ہے یہ کع اور بے یعنی یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کس کی عادی شکل ہے کیاف کی اور یہ بے تو یعنی یہ جو لفظ تھا یہ کم دو حروف سے مل کر بنا تھا کیاف اور بے سے کیاف کی کیونکہ عادی شکل ہوتی ہے اس لئے ہم نے کیاف کی عادی شکل لیتی ہے اور اس کو بے کے ساتھ ملا دیا تھا اور ایک دو حرفی لفظ کب بنایا تھا تو اسی طرح سے آپ نے کوئی چار اور الفاظ لکھ کر کوئی سے چار اور دو حرفی الفاظ لکھ کر ان کے طور بنانے ہیں جس کی عادی شکل ہوگی اس کی آپ نے عادی شکل لکھتی ہے ورنہ پوری شکل ہی لکھتے ہیں بیسٹ اف لکھ اللہ حافظ